بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرام تو کی زیر سایہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ریسیپی ہے قدو اور دالچنہ کی یہ بہت مزید کی ریسیپی بنتی ہے اور بہت ہی زبرتست قسم کے انداز میں بناتے ہیں ہم تو چلتے ہیں ہم دال ہم نے لی یہ ڈیڑھ کپ ہے تقریباً تین سو گرام کے قریب ہے آدھا کلو سے کم ہے اور اس دال کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا اس کی صفائی کر کے اس کو ہم نے دھو کے ابھی سے بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے ساتھ ایک کلو ہم نے یہ قدو لے لیا ہے ٹھیک ہے قدو کو میں نے چھیل لیا اب اس کو میں کاٹتا ہوں اور اس سے پہلے میں دال کو بھگو دیتا ہوں بلکہ ایسا کرتا ہوں کہ اس کو چڑھا دیتا ہوں یہ چولے پہ میں نے چڑھا دیا ہے کھلا پانی ڈالنا ہے اس میں ایک چمچ میں نے نمک کا بھی ڈال دیا ٹھیک ہے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا میں نے یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے کم وقت میں یہ گل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے میں نے ادھر قدو جو ہے اس کو ایسے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے دو درمین سائج کے پیاز لیے لیسن ادرخت کا پیس تقریباً دو چمچ ہے ان کو بھی پیاز کو بھی میں نے کٹ لیا ہے دو ٹیماتر لیے ہیں ان کو میں نے کٹا اور پانچ سبز مرچے لیے ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے اب چلتے ہیں قدو کو چڑھا دیتے ہیں پہلے ایک کپ میں ایک کپ نہیں بلکہ ایک کپ سے کم اس میں میں ڈالوں گا آئل آئل آج میں اس لیے زیادہ ڈال رہا ہوں کیونکہ دال ہے دال میں آئل زیادہ جاتا ہے تو اس میں میں پیاز ڈال دیتا ہوں پیاز کو میں نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے سبزی بنانی ہے دال بنانی ہے تو یہ ہلکہ براؤن ہوگا بہت زیادہ براؤن نہیں ہوگا جیسے عام دالوں میں یہ براؤن کیا جاتا ہے اس وقت تو بہت زیادہ براؤن کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ اس کے ساتھ قدو ہے تو آج ہم اس کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اپنا براؤن کریں گے ساتھ میں اس کے اندر لحسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا پروسس کیا ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ دیکھئے میں نے لیسن ازرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو نئے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے جو پرانے ویور ہیں ان کو ریکویسٹ ہے کہ وہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کہ یہ ایک چھوٹا سا کومنٹ ضرور کیا کریں دوستو میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں اور اس لیے بناتا ہوں کہ آپ لوگ استفادہ حاصل کریں تو یہ دیکھئے اتنے سے براؤن کرنے تھے میں نے اب میں اس میں لال مچ پاورڈر ڈالتا ہوں ایک چمچ اور اس کے ساتھ دڑا میں تھوڑی سی میں ڈال دیتا ہوں آدھا چمچ ہے تقریبا اور اس کے ساتھ میں نے حلدی لی ہے یہ بھی آدھا چمچ لی ہے یہ ساری ٹی سپون ہے یہ اپنا ٹیبل سپون نہیں ہے ایک چمچ میں نے اپنا نمک کا ڈال دیا نمک میں نے دار میں بھی ڈالا ہوا تھا اور ایک چمچ میں نے زیرہ پاورڈر ڈال دیا اس کے ساتھ یہ میرے پاس تنیا پاورڈر ہے یہ تقریبا ڈیڑھ چمچ میں ڈال دیتا ہوں ان مثالوں کو اچھی طرح مکس کر کے ان کو تھوڑا سا پکاتا ہوں اور پکانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہلکا سا پانی لگاتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح مثالیں پک جائیں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو دوست میرے اپنا پرانے دوست ہیں وہ میرے ویڈیو کو کومنٹس ضرور کیا کریں دوستو آپ میری ویڈیو کو لائک تو کرتے ہیں لیکن بعض دفعوں ہوتا ہے کہ آپ کومنٹس نہیں کرتے ہیں کومنٹس اچھا سا ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں ٹیماتر اور مرچن ڈال دوں گا اور ٹیماتر کو میں نے اچھی طرح سے پکانا ہے اس کا پیسٹ بنا دینا ہے ٹھیک ہے تو پیاز کو میں نے کھڑا رکھا ہے پیاز میں نے بہت زیادہ براونی کیے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بلکل تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب میں لیتا ہوں قدو اور وہ اس میں ڈال دیتا ہوں یہ قدو میں نے دھو لیا ہے اچھی طرح سے کٹ کے اس کو دھو لیا کریں دھو کے اس کے بعد میں نے یہ اس میں ڈال دیا اچھا اب میں نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے کچھ ہر بندے کا اپنا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے میں ذرا مختلف قسم کی دھال بنا رہا ہوں کچھ لوگ شوربے والی جیسی بناتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں اس میں پانی بالکل نہیں لگاؤں گا یہ اپنے ہی پانی میں یہ قدو اپنے پانی میں گلے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت زبردست گلے گا یہ تقریباً سات منٹ ہوئے ہیں یہ دیکھئے اس کا قدو کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہ اپنا پانی چھوڑ چکا ہے یہ دوستو یہ دیکھئے یہ تقریباً گل چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا اس کو ریس لوں گا اور اس کے بعد جو ہے پھر میں دال ڈال دیتا ہوں یہ دیکھئے دال میں نے گلالی ہے دال تقریباً گلی ہوئی ہے تو یہ اس میں ڈال کے اس کو میں بند کر دوں گا اس کو اوپر سے کور کر دوں گا تاکہ دال کے اندر تک یہ مثالیں رچ بس جائیں جو مثالیں میں نے اس میں ڈالے ہیں وہ ڈال کے اندر تک چلے جائیں ڈال کا مزہ تب ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں کور کر دیتا ہوں کور کر کے اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دوستو بہت مزی کی ڈال بنتی ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا تو علم ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدو جو ہے بہت شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے اور یہ قدو کا کھانا جو ہے یہ سنت بھی ہے تو یہ دوستو میں نے اس میں گرم مثالہ تھوڑا سا ڈال دیا ہے تقریباً ایک چمچ ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے جams ہیے کہ یہ سالاً تقریباً ریڈی ہو چکا ہے بس اس میں میں نے یہ گرم مثالہ ڈالا اور اس میں تھوڑی سی میں نے اپنا قصوری میتھی ڈال دیا ہے قصوری میتھی خانوں کو بہت مزہ کرتی ہے کھانوں میں بہت زیادہ مزہ کرتی ہے اس کو میں تھوڑی در اور دم لگاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھئے میں نے اس کے اوپر یہ بچھڑک دیتا ہوں جو سبز دنیا ہے یہ چھڑک کے یہ اس کی بری پیاری سی لکا جائے گی میں نے اس میں پانی بالکل بھی نہیں رہنے دیا آپ لوگ بھی ایسی بنائیے گا اور دیکھنا کہ یہ ایسی زبردست قسم کی سبزی آپ کی بنیں گی کہ کھانے والے حیران و پریشان رہ جائیں گے تو میں جی کہہ رہا تھا دوستو کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قدو شوق سے کھاتے تھے آپ کی پسندیدہ ترین سبزیوں میں سے ایک سبزی قدو تھی تو آپ لوگ بھی ایک سنت سمجھ کیجئے عمل کیجئے گا اس کو کھائیے اس کے بہت سے فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ڈش آؤٹ کر دیا ہے کتنی زبردست قسم کی دال بنی ہے اور قدو بنا ہے اور آپ لوگ کھائیں مزے اڑائیں اللہ پاک کی رحمتیں اللہ پاک کی نعمتیں اللہ پاک کی برکتیں آپ لوگوں کی قرمیں برستی رہیں میری دیلی دعائیں آپ لوگوں کی لئے آپ لوگ خوش و خورم رہیں خیر و آفیت سے رہیں اور مجھے اپنی دعا میں اجاز رکھا کریں دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ایک نئی ریسیپی ہوگی اور بہت ہی پیاری ریسیپی ہوگی جو میں آپ لوگوں کے لئے لاؤں گا تو ابھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ